موسیقی روس کے صدر ولادی میر پیوتن اس وقت دوبائی اور سعودی عرب کے دورے پر ہیں دنیا میں یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کی طرف سے ان کو قصوروار دوشی یوکرین میں جنگ کے حوالے سے ٹھہرایا گیا ہے ان کو کہیں بھی دنیا میں گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن یو اے ای اور سعودی عرب نے ان کو دھلے سے بلایا ہے کیونکہ وہ اوپیک پلس کا حصہ ہیں دوسری طرف خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو گولہ باروت کی تعداد ہے وہ روس میں بھی ختم ہو رہی ہے اور یوکرین میں بھی ختم ہو رہی ہے جنگ کا کیا مستقبل ہوگا اور دوسرا یہ جو ہاگ میں یعنی نیدر لینڈ میں جو انٹرنیشنل جسٹرس کوٹ ہے وہاں تو خود اب ایک ایسے پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں گیرٹ ویلڈرز جو رائٹ ونگ پارٹی فریڈم پارٹی کے ہیڈ ہیں اور انہوں نے اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں پرہیپس ہیل بی ایبل تو میک دی گارمنٹ مائنورٹی گارمنٹ ہی ہوگی ان کی گیرٹ ویلڈرز تو مانتے ہی نہیں انٹرنیشنل لاؤز کے اس طرح کے مسائل کو تو یہ ساری باتیں اور پھر پاکستان میں بلوچستان میں کیا چل رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم آج بات چیت کریں گے پروفیسر دیر شرمہ جی کے ساتھ انڈیان انسیٹیوٹ آب مینجمنٹ روتک کے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روتک سے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے یو اے ای میں بہت بڑی کانفرنس ابھی بھی چل رہی ہے کوپ ٹونٹی ایٹ کی اور دنیا بر کے لیڈر اس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کوپ کی میٹنگ تو اپنی جگہ چل رہی ہے مگر اس کے ساتھ الگ سے ولادی میر پیوتن پہنچ گئے ہیں یو اے ای اور وہ سعودی عرب کے مسٹر محمد بن سلمان صاحب سے بھی ملیں گے اور یو اے ای کے لیڈرشپ سے بھی تو ان کو گرفتار برحال کیا کرنا ہے اس سے پہلے وہ ایران بھی گئے تھے چائنا بھی گئے تھے اور سینٹرل ایشن ریاستوں میں بھی جاتے رہتے ہیں لیکن بھارت وہ جی ٹونٹی میں نہیں آئے تھا یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے شاہد امبارسمنٹ سے بچنے کے لیے تو سر یہ دنیا کا منظر نامہ کیا ہے جو میں نے اپنے پریچے میں باندھا دیکھیں جی کہ ریشیا یوکرین وار جو چل رہی ہے ابھی اس کے بارے میں ویسے یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی سی غلط ہوگی پتہ نہیں چل بھی رہی ہے یا بند ہو گئی ہے کیونکہ کئی خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے اب جو بہت جو میجر ایکشن ایکشن تاپ آنپکٹ یا ایئر ریڈز ہو رہی ہیں یا مسائلیں پھینکی جانے وہ تو بند ہیں میرے خیال سے جو سٹریٹ ٹو سٹریٹ تھوڑا ہند ہند تو ہند کو ایک کلوز ایکشن جسے کہتے ہیں وہ کلوز رینج ایکشن وہ تھوڑا بہت ہو رہا ہوگا میرے خیال سے ایک فیز آ گیا ہے جس میں یہ انرشی ہے جیسے کہتے ہیں وہ آ گیا ہے اب اس کو جو ویسٹ ہے نا وہ ایکشلی بلیڈی میر کو کوئی راستہ تو دے نہیں رہا ہے کہ وہ اس کو ریکنسیلیشن ٹون میں آئیں کیونکہ ان کے لیے بھی ایک انہ کا مسئلہ ہے وہ ان کو اگر کوئی راستہ دکھائے جاتا تو شاید اس میں کوئی سلیوشن نکل آتا پر ابھی سلیوشن نکال لے کے لیے ان کو خود ہی باہر آنا پڑتا ہے اب انٹرنیشنل کرمینل کوٹ جو ہے اس کی جو جیوریسٹکشن ہے یا اس کی جو سینٹریز ہیں یو اے ای اور سعودی ریپے دونوں اس کی اس کی سینٹریز ہیں تو اسی لیے بلیڈی میر پوٹن جو ہیں وہ یو اے ای آئے ہیں اور ادروائز تو جو کاربائی ان کی خلاب کر دی گئی ہو کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو ان کی اپریکشن ہو زکتا ہے تو یہاں وہ آئے ہیں ان کا ٹیڈیشنل لینکیج بھی رہا ہے اور اس سے پہلے میرے خیال سے انہوں نے دو ہی ٹرپ رشیہ سے باہر لیا ہے ایک تو میرے خیال سے ایران کا لیا ہے اور ایک اور میرے خیال سے چائنا کا یا وہ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں گئے ہیں وہ آپ کو پتا ان کی بیک یارڈ ہے وہ سینٹرل ایشیا تو خیر مطلب اگر ہم اسٹوائل یو ایس ایس آر کو مانے تو وہ تو انہی کی تیرٹری ہے وہ تو اور ویسے بھی وہاں تو ان کی ٹریٹی ہے ویرہ رشیہ آرمی کین انٹرونین تو وہاں تو اس کو ہم نہیں مانیں گے تو چائنا چائنا کے بعد ایران ایران اور اب یو ای ایک اور میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہوں اور کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے بے جب رشیہ میں دوہزار پندرہ میں سیریہ میں انٹرونین کیا تھا تو یو اے ای میڈل ایسٹ کے واحد ان دیشوں میں سے ایک دیشتہ جس نے رشیان انٹرونشن کو سپورٹ ہوئی دوزار پندرہ میں یو اے ای نے رشیہ کے سریعہ میں انٹرونشن کو سپورٹ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہر آلرہی ٹکن اے پوزیشن on some of these very very important issues which affect the safety and security of the gulf itself is a threat not just to europe not just to india but it is a threat to middle east itself تو وہ یو اے ہی نے ریکنائز کیا اور یو اے نے رشیہ کو اس میں سپورٹ کیا کہ ان کا انٹرونشن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انٹریکشن ہوگا اس میں oil کی بات ہوگی trade کی بات ہوگی safety and security of gulf اور اس میں رشیہ کیسے ایک رول پلے کر سکتا ہے اس کے اوپر بھی discussion ہوگی رشیہ may not be the economic power that it used to be 40 or 50 years ago but رشیہ certainly is a military power اور وہ جو military power ہے technological power ہے innovations ہیں وہاں پر تو یہ اس کو ریکنائز کرتے ہوئے UAE جو ہے وہ welcome کر رہا ہے اور میرے خیال سے back channel میں تو discussions ہوں گی side tracks کے اوپر بھی discussions ہوں گی اور مجھے یہ امید ہے کہ اس میں اسرائیل اور پیلسٹین کے معاملے میں بھی discussions ہوگی کہ رشیہ mayn کرتا ہے اور کس طرح سے رہی کرتا ہے تو یہ ایک changing world order کا اگر ہم اس کو ایک signal مانے تو یہ بھی ایک changing world order ہے کہ کیسے dynamics بدل رہے ہیں جو traditional american allies ہیں ساوڈی عریبیا UAE یہ بھی اپن اپ کر رہے ہیں they want to have a balance یہ نہیں چاہتے کہ ہم پپٹ سٹیٹس بن کے ہی اپنا آگے کا future you know they cannot be they are not going to be dictated by the west تو وہ ایک balance کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو handle کرنا چاہتے ہیں i think ان developments کو positively دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا ایک normalcy in the world order unipolarity of the world جیسے کہتے ہیں کہ 1991 کے بعد unipolar world تو اب یہ multipolarity of the world کی طرح ہم جا رہے ہیں multipolar world ہوگا multipolar world جب ہوگا تو اس میں power جو ہیں centers بھی distribute ہو جائیں گے اور power centers distribute ہوں گے تو جو ana اور atah دونوں جو ہوئی ہیں ان کا وہ reduce ہوں گے کم نہیں بالکل ٹھیکا آپ نے dynamics change ہو رہے ہیں اور UAE Saudi Arab اور GCC کے جو countries ہیں بہت independent ہو چکے ہیں وہ simultaneously ویسٹ انڈیا چائنا اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور یوں لگتا ہے سر کہ امریکہ کو بھی یہ بات سوٹ کرتی ہے کیونکہ امریکہ کے بھی اچھے رشتے ہیں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ابھی ہم نے قطر کے معاملے میں دیکھا کہ قطر کو امریکہ نے ایک طرح سے arbitration کے لیے کہا کہ آپ آگے بڑھئے اسرائیل اور فلسطین کے بھی کیونکہ آپ کے ہماس کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ arbitration بھی کر سکتے ہیں قطر پلیٹر رول تو یہ اب دنیا کو اندازہ ہو رہا ہے خاص طور پر امریکنز کو کہ یہ اب پوری دنیا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس سارے سین میں بھارت اور روس کے convention تعلقات ہیں تو بھارت اس کو کیسے balance کرے گا world order کو جس کی بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں بھارت جو ہے اس کی diplomacy بہت سارے لوگ اس کو criticize کیا کرتے تھے بہت وہ over the years they understand یہ ہماری strength ہے ایک neutrality کی اپنی ایک value ہوتی ہے دنیا بھارت کی طرف دیکھتی ہے دنیا میں دیکھیں جی پوسٹ second world war اگر تو ایک era start ہوئی امریکا کی ہے second world war کا دو سو سال کا period تھا that the entire world was viewing everything that was happening in the world through a British lens Britain نے دنیا کو define کیا وہ تھا laws ہوں universities ہوں دنیا میں لڑائی لڑی جائے کس طرح لڑی جائے اس کو Britain define کر رہا رہا 1945 1945 کے بعد America نے اسے define کر رہا اور کرنا پڑا رشیہ سے اس آپ ڈیوی ایسی سال سال اب 1991 میں جب ڈیوی ایسی سال ڈسنٹی گریٹ ہوا تو اس کے بعد وہ تھوڑا بیگ ہو گیا تو امریکہ نے پوری دنیا کے اوپر ایک اپنا سولو یونی پولیاریٹی سے اس کو رول کیا لگ بھگ اگر ہم آرون رہا ہے اگر آپ 1990 کی بات دیکھیں تو جب گوروچوب ڈسکشن کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ جورج و بوش سینئر جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ تھے ریگن کے بات وہ آئے تھے اور بانوے تک وہ پریزیڈنٹ رہے تھے تو گوروچوب ڈسکشن کرتے تھے ان کے ساتھ تو گوروچوب نے یہ کہا تھا کہ بھئی بڑا ہیوی ہارٹ کے ساتھ ان نے آئرن کرٹن جسے کہتے برلین وال بریک ہو رہی ہے برلین وال بریک ہو رہی ہے برلین برین 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 باونڈری بیٹوین ڈیس 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 جرمانی ریونائی ہو گیا نیٹو نے اپنا جو ایکس پینشن اس کے بعد وہ نیچے سے شروع ہو جائیں تو ترکی سے لے کر بلگیری سے لے کر اگر آپ اوپر چڑھنا شروع کریں تو پولنڈ کے بار آگے سلوبینیا ہے اور وہ کرتے 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 وہ بلکل رشیہ کے دروازے پیان اچھا مین ٹائم ایک اور پاور آگے وہ پاور ہے چائنہ چائنہ نے دو ہزار دس کے بار اپنی پولیسی کو ایم فیٹی دنیا میں اناؤنس کر باشی ایم فیٹی دو ہزار دس کے پہلے وہ کنسولیڈیشن موڈ میں تھے دو ہزار دس کے بار انہوں نے ایم فیٹی تھری کنٹریز کو سگنٹری بنایا ہے کہ وہ چائنہ کا یہ جو کنیکٹیوٹی انیشیٹیو ہے اس کو سپورٹ کرے اب اس میں پچھلے چودہ تیرہ چودہ سالوں میں چائنہ نے آفغانستان آفری آفریقا میں سنٹرل ایشیا میں ساؤ ہیست ایشیا ہے اس کے بعد ایون سو مچ سو کہ ساؤ امریکا میں اپنے اپنے ریسورسز اپنا فینینینشل مسئل دکھانا شروع کی اور انہیں کرز دینے شروع کی ہے انہوں نے ایک نئی طریقہ اپنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹ ڈیپلومیسی تو دنیا کے تین میجر جو پاور سینٹر بن گئے وہ بن گئے جی امریکہ رشیہ اور چائنہ بیٹنگ رشیہ اور رائزنگ چائنہ اس سارے ٹائم پیوریڈ میں ایک دیش جو جسے کہتے ہیں رن سائل ان رن ڈی وہ بھارت تھا بھارت نے سٹیڈی لی اپنی پروگریس کی بھی ہم بھارت بھی بھی تین سال میں بن جائیں بھارت کی اکانومی سکس پوائنٹ پور پرسنت سٹانڈر کی ابھی ریپورٹ آئی جس میں آ اگلے تین سال میں بھارت کی جو گروت ریٹ ہے وہ ساڑھے چھے سے سات پرسنٹ کے بیچ میں رہے گی اور انڈیا ریمینز ای برائیٹ سپار تو آپ کا جو سوال کا میں نے لمبا جواب اس لیے دیا ہے کہ امیریکن ایڈوینچر ایسٹ ایسٹ میں آنے کا پریاس کیا ہے وہ چاہے فوریا میں ہو چاہے وہ بیتنام میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو وہ فیل ہوا ہے the only successful american presence is in israel that's why اگر آپ پرانے انٹرویو سنیں گے ہنری کسنگر کا انٹرویو ہو چاہے وہ ریچرڈ نکسن کا انٹرویو ہو وہ کہتا ہے کہ israel is integral to america and presence of israel is essential for american presence ان کا ایسٹ ایکسپریمنٹ پیل ہو گیا اب چائنا کا جو جو ایکسپینشن والا موڈ تھا وہ بھی پیل ہو گیا آپ کو ایک اور خبر بتا دوں آپ کے ویورس کو کہ چائنا کے یہ جو connectivity initiative میں صرف ایک ہی جی سیون دیش نے اس کو سپورٹ کیا تھا and that was italy ابھی کل italy نے اس کو withdraw کر لیا تو amongst the g7 nations there is not a single nation which supports the china's connectivity initiative جو یہ one belt one road والا ہے اب اس میں وہ پاکستان میں بھی اس کا ایک بہت بڑا territory آتی ہے جی بہت بڑا ایک سپین آتا ہے one belt one road کا اس میں جو گوادر پورٹ remains hardly functional جو parts of the road are our enclosure parallel roads operate ہو رہی ہیں وہاں پر اور انہوں نے جو debt diplomacy کی ہے اس میں لوگوں کو بہت زیادہ resentment کیونکہ سری لانکا کا example لے لی جی وہ پیل ہو گئے جب repayment پیل ہوتی ہے تو پیسہ پیل ہوتا تو اگرسیو ہو جاتے ہیں same thing in africa african countries میں بھی تو overall یہ دنیا کی جو ساری activities ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا beneficiary بھارت ہے کیونکہ نہ ہماری expansionist mindset ہے نہ ہمارے کوئی major territorial ambitions ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوسرے دیشوں کے اوپر قبضہ کریں ان کو اپنا غلام بنائیں ان کو ہم اپنے نیچے دبا کر رہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں ہم بھی ترقی کریں ہمارا کیونکہ ہمارا کوئی ulterior motive نہیں کہتے ہیں کہ دنیا کے سمسیاؤں کا problems کا solution بھارت دے سبھتا ہے کیونکہ اپنا تو ulterior expansionist motivation ہے نہیں ہماری orientation ہی نہیں ہے ایسی لیے جو یہ سیناریو بلن رہا ہے اس میں چاہے وہ میڈل سوڈی سوڈی عربی ہو چاہے وہ اسرائیل پلسٹین ہو چاہے وہ Ukraine Russia ہو چاہے وہ Venezuela ہو they all look up to india today کہ ایک sane wise large power economy ہے جو ki without any you know there is a malified intent or conflict of interest is able to adjudicate on global matters بھارت جی آپ نے کہ پوری دنیا کی نگاہیں بھارت کی طرف ہیں صرف global south کے دیش ہی بھارت کے ساتھ امیدیں نہیں لگائے ہوئے بلکہ جی سی سی من کے کنٹی ویسٹر ورلڈ ان سب کی بھی بہت امیدیں ہیں بھارت سے چاہتے ہوئے یا نا چاہتے ہوئے بھی on the other hand آپ نے چائنا کا ذکر کیا جو دنیا کی دوسری بڑی اکنومک پاور ہے اور وہاں کا جو فیننانشل کرائسل شروع ہوا ہے چائنا کو ایک بار پھر مجبور کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ سامنے ایک طرح سے گھٹنے دیکھ جیسا ہم نے پچھلے دن وں بلوچستان اور افغانستان میں بھی چائنا اپنے مسل سیدھے کر رہا ہے ان کے ڈپلومیٹک جو ہیں مشنز اپنے کھول رہا ہے افغانستان میں تو اس ساری صورتحال میں چائنا کا بلوچستان میں جو ایک طرح سے فیلئر ہے آپ اس کو کیسے دیکھ تھے اور پھر بلوچستان کے جو اپنے حالات ہیں وہاں پہ ہر وقت کسی نہ کسی کو مار دیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ناپتہ کرتے ہیں لوگوں کو اور وہاں پہ بڑے بڑے پورٹیس نکل رہے ہیں تو یہ صورتحال چائنا پہ کتنا اثر ڈالے گی اور خود پاکستان کے خراب ہیں ابھی جو لاسٹ کچھ مہین پہلے لون ملا تھا اس کے اوپر وہ تو survive کر رہے ہیں ٹیکسیشن ان کو ہائے کرنا پڑ رہا ہے بکوز آپ خورس پھولو آر دی آئیم ایف گائیڈ لائنز جس کی وجہ سے یو ناپ آئیم رکاور رکاور انویس پیٹ پیٹ بڑھائی نہیں انڈیریک ٹیکسیز میں سب سے بڑا جو رول ہوتا گیسولین کا اس میں وہ ٹیکس کر کے دی آر ٹائن ٹو میک اپ بڑا ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو چیز رہن بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا 1995 میں 56% of the entire پاکستان supply of natural gas used to be from بلوچستان let me repeat 56% of the entire natural gas production in Pakistan in 1995 96 used to be from بلوچستان you know what is that number today that number is below 6% ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے کیونکhi that entire state is in shambles وہ ایسی state ہے جس میں gas ہے اور وہاں کے لوگوں کو gas کی supply نہیں 75% of the area of بلوچستان میں water supply نہیں ہے لوگوں کو struggle کرنا پڑتا ہے to get drinking water یہ حالات ہے وہاں پر 75% لوگوں کے پاس drinking water کا access نہیں ہے وہاں کے کچھ لوگ وہاں کے studies جو وہاں پہ study کرنا is virtually impossible وہاں کے very limited studies are available اور جو لوگ ان سب معاملوں میں study کر کے یا ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں ان کو پھر آپ پتا ہے کہ آپ پھر پھر سب بڑا example تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیندا میں سب چلاتے ہم لوگ بڑی بڑی گاڑی چلاتے ہیں تو میں ان کو تب بھی وہ جواب دیتا تھا آج بھی وہ سمجھ 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 دیکھ جی اگر میرا جتنا میرے میرے پیار ہے مجھے اتنی چادر اپنی اتنی پھیلانے چاہیے جتنی آپ کے پیار اتنی پھیلانے چاہیے اتنی بڑی آپ کی چادر ہے آپ اپنے پیار کو زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے اب اگر آپ کی اکنومک کنڈیشنز پور ہیں آپ کے وہاں دیمانڈ فور سروس کم ہے تو آپ یہ اتنا بڑا جو کر رہے ہیں کھڑا اس کو پی کیسے کریں گیا میں آپ جیسے بھارت نے ایک سڑک بن دی ابھی ایک بہت اچھی سڑک بنی ہے کچھ سال پہلے جو سڑک دلی سے آگرہ اور ایک روڑ ہے دلی سے لکنو جاتی ایک لین ہائیوی جیسے کہ آپ دلی سے آگرہ لیس دن پور آگر سکتے اور دلی سے لکنو آپ چھے سڑھے چھے گھنڈے ساتھ گھنٹے میں میکسیم پہنٹ سکتے ہیں آہ سو آن ایوری جو آر 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 ہائیوی آر 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 آپ اس کے اوپر کیا کروگے کتنے پرسنٹ لوگ اس کے اوپر آٹھ سو روپے نو سو روپے ہزار روپے کا تول دینا پرسند کریں گے جو ایلیٹ سیگمنٹ آف پاکستان ہے یا بیزنس سیگمنٹ آف پاکستان وہ بہت ہی سمال ہے اور وہ آن ویلنگ تو پی ٹاکسز ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اب آپ ان کو انڈریکٹ ٹاکسز سے ٹاکس کرنا تو شروع کر دیں گے پٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر یہاں تول ٹاکسز لگا کے آیا اور ان کو ٹاکس کرنا تو دیں گے بہت نمبری بہت سمال سو دیکھ اور اپنے پیار جو پھیلائے جاتے ہیں چادر کے ساتھ سے پھیلائے جاتے ہیں دے ہاں دان اسٹرنگی کے لیے ایک انہوں نے ایک غلط چیز کر دی ہے دے شوڑ آف انڈرسٹوڈ دی پرابلم کہ یہ جو بیگیسٹ پروینسس ان پاکستان اس بلوچستان یہ بھی آپ کے ویورز کو جان کر اچھا لگے گا کہ بلوچستان ایریا وائز سب سے بڑی پروینس ہے پاکستان اور پوپولیشن اس کی کم ہے پر اتنا بڑا ایریا ہے اور اس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں they have been deprived of their basic rights they feel a certain way they want certain autonomy ان کو وہ نہیں مل رہی ہے اور وہ نہیں مل رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے military has been used ان کے کچھ لیڈر وہ تو لڑتے لڑتے مرے ہیں اخبر بکتی وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کیپ کے اندر ان کو ایر ایڈ ہوئی ہیں اس میں وہ کیپ کے اندر ہی مطلب وہ کیپ گرہ ٹرا ہو گئے وہ مر گئے وہاں پر اور یہ جو ان کے لیڈرز بھی تھے یہ بھی ایک پوششن مارک ہے اتا اللہ منگل ہو گئے یا اخبر بکتی ہو گئے یا بجنزو ساہب ہو گئے یہ کیا ان کے جو جیڈرز ہیں they i don't know whether they are representatives of the people یا they are representatives of the lordships یہ جو lords تھے وہاں کے تو وہ ایڈیا ایسا ہے کہ وہاں development ہونی virtually impossible ہے میں نے آپ کو number لے لیے اتنا بڑا number economy میں سب سے بڑی چیز جو ان کو روزی روٹی دے رہی تھی وہ تھی gas 56% سے گر کے وہ 5.4 5.6% سے کم ہے تو کیا بنے گا اسیری ایڈا تو these are very very wrong strategically wrong decisions which the government of Pakistan has taken اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو تکلیفوں میں ڈال دی یہ خواب دکھا کر غلط یہ وہ خواب ہیں ہندی تعمیل نہیں ہو سکتا تو یہ غلط چیزیں ہیں they should have concentrated on consolidation of what they have and they never never did that again کیوں کیونکہ لوگوں نے اپنا vested interest دیکھا چائنے سے پیسہ آرہا تھا of course today بہت سارے ابھی جو current گورنمنٹ تھی اس نے پہلے اس کیوں پر cases بنے ہوئے تھے related to all these financial irregularities that were there پاکستان کا national accountability bureau اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ پچاسوں کے اس پڑے ہوئے related to سی پیٹ ہوگیا گرد سی ہوگیا اور اس کا انٹائر پورے پورے ریجن کے اوپر یہ impact ہوا کہ یہ جو ویڈیو ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پرائم نسٹر نیندر مودی جی کو زنجیروں سے باندھ کھلائیں گے یہ پاکستان کا فوجی آفیسر کہہ رہا ہے ویڈیو وائرل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مہدی کی فوجیں آئیں گی اور ہم پوری دنیا پہ چھا جائیں گے یعنی اتنے برے حالات میں بھی جون کا تون ہے اپنے ہی دیش کے اندر بلوچوں کے ساتھ جو برا حال ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے پھر آپ نے بڑی important بات کی جو ٹرک ہیں جو وہی نہیں ہے تو ادھر طالبان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج پاکستان سے بار کیونکہ ان کے نام پہ اب ویسٹن ورلڈ سے پیسہ نہیں مل رہا تو ان کا کو فائدہ ان کو نظر نہیں آرہا لیکن افغان کی طرف سے پاکستان کو تھریٹس ہیں منظور پشتین کو گرفتار کر لیا چونکہ چمن میں یعنی بلوچستان میں انہوں نے ایک پورٹیس میں حصہ لیا وہ لوگ وہاں پہ دکھی ہیں بلوچستان والے کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہے کیا سلوک ہو رہا ہے اور خود حیبر پختون خواہ کے جو نوردن علاقے ہیں جیسے وزیرستان کے ان کا کیا برا حال ہے علی وزیر ان کے ایک امین نے ہے کبھی وہ بلکہ اکثر تو جیل میں ہی رہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے باہر آتے ہیں پھر ان کو پکڑ جیل میں ڈال دیتے ہیں تو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے یہ جو پشتون صوبے کی طرف سے پاکستان کے لیے چیلنجز آپ کو بڑھتے نظر نہیں آرہے کیا جیل ایک ان ریزول ایشو ہے جی اب آپ کے ویورز کو تھوڑا سا ہم اس کا بینک ڈیوڑون دے دیتے ہیں یہ جو ڈیوڑون لائن ہے یہ جو سیپریٹ کرتی ہے پاکستان کو اور افغانستان کو اس کو افغانستان ریکنائز نہیں کرتا ہے ایز 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 پاکستان انڈیا سے کارب آؤٹ ہوکے ملک بنا تھا تو افغانستان نے پاکستان کو ایز کنٹری بھی پہلے ریکنائز جو 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 پروینسز ہیں جو لوگ اگر پاکستان کے دیکھیں تو وہ کشمیر سے سٹارٹ ہوکے جو نورٹ سے لے کر ساؤوٹ کا ایک کوریڈور ہے وہ سارا جو کوریڈور ہے وہ پشتون کا کوریڈور پشتون کون ہے اب آپ کے تھوڑا سا میں مائنر ڈیموگرافک بتا دوں ان کو پروپائل کہ پاکستان کی تقریبا اٹھارہ فیصد آبادی جو ہے وہ پشتون ہے اس میں سے تقریبا ساٹھ یا ستر پرسنٹ جو پشتون ہے وہ خائبر پکتون کو آن کی جو پروینس ہے جسے پہلے یہ بولتے تھے فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایریہ کا اس اب خائبر پکتون کو آئی پروینس رن سے بن رہی ہے یہ فاتا کیونکہ وہ پیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایریہ اب ٹرائبل ایریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پر ٹرائبل وں کی اپنے طریقے ہیں اپنے ان کے گورننس پروسیجر ہیں میں آپ اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بیورہ دے دوں although پشتون مسلم most of them 80% of sunni مسلم 20% are others but they have their own cultural system of running یہ بھی ایک لوگوں کو جان کر پتہ لگے گی کہ they are not ardent followers of شریع یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کئی جگہ پر imposition ہوئی ہے جب افغانستان میں گورنمنٹ سینج ہوئی ہے افغانستان میں شریع کی بات ہوئی ہے پشتون جو ہیں ان کا جو ٹرائیبل کلچر جو ہے نا وہ بڑا ڈومیننٹ ہے ان کی life سٹائل ہے وہ ان کی governance میں جیسے کہ ان کی judicial اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی regional ہے وہ ابھی وہ same جرگا سسٹم میں گلیب کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا رہنے کا طریقہ ہے اس لئے اس کو فیڈرل ایڈمنیسٹر کیا جاتا تھا اور ٹرائیبل اس کو بولا جاتا ٹرائیبل ایریہ ہے یہ اپنے اپنے ٹرائیبز میں لوگ رہتے تھے اور یہ ٹرائیبز جو ہیں یہ آفغانستان میں بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور ان کا آنا جانا رشتہ داری ہیں اب ریس انٹلی پاکستان گورنمنٹ نے ایک میرے خیال سے بیسٹ آف مائی نولیج گورا صاحب ظالہ بتا پائیں گے کہ انہوں نے رول نکالا کہ جتنے پشتون ہیں وہ پاکستانی سیڈ آف ویزا پیپر جس کے اوپر آف یہ آف پروٹیسٹ ہوئے اور اس میں یہ آف ہمارے جو جو کے لیڈر ہیں یہ منظور پشتون آف منظور پرکتین یہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے تین چار دن پہلے اس کے بار ان کو وہاں چمن ایک شہر ہے چمن شہر میں کے پولیس ٹیشن میں بلائے گیا یا پکڑ کے لائے گیا کہ آپ وہاں ان کو پکڑ کے لائے گیا اور اس کے بعد وہ ڈسپیر ہوئے اب اس کا سبسٹینشیل ایویڈنس آویلیبل ہے کہ وہ وہاں آئے تھے اس کے کئی ویٹنیسز ہیں پرانتو دیرز ڈینائیل آف پر آس پر دا ریپورٹ میں اپنی ہی وز دیر اور ان کو وہاں سے پکپ کر لیا گیا اور اٹھا کے لے گیا اور وہ آئے تو یہ تو ایک ایک ٹیڈیشنل ایک سسٹم بنا ہو ہے ہاں وہاں پر ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ میرے اکھال سے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ کوئی بھی وہاں پر جب ہی کوئی پروٹیسٹ ہو اور چیزیں تھوڑی آؤ پنٹرول لگیں تو وہ کہتے ہیں جو پروٹیسٹ آرگنائز کرے رہا ہے اس کو ہی اٹھا کے لے اٹھا کر اس کو پیٹ کے اتنا پیٹ کے انہوں نے اس کو واپس دے جا حامد میر صاحب ہیں وہ کتنی بار بتاتے ہیں کتنی بار ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے اور ان کو تشدد دی گئی ہے نجم سیٹی صاحب اس کی بات کرتے ہیں کہ کتنی بار ان کو سفر کرنا پڑھا عمران خان ایک اور ہے وہ جنرلسٹ ہے ان کو بھی تائزہ ہمارے ویورز کو ہم ان سب چیزوں سے بہت نہیں کریں یہ روکین ایکٹیویٹی ہے کہ وہاں جب جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے جب جب کوئی ایشوز آتے ہیں ان آتھارا پرسنٹ پاکستان کے آتھارا آتھارا پرسنٹ بہت آتھارا پرسنٹ بہت آتھارا پرسنٹ بہت آتھارا ملین پیپل اور جس میں سے ستترہ آتھرہ ملین تو رفیجیز ہیں آ ستترہ آتھرہ ملین کا مطلب جو ہے کہ مطلب آموست 1.7 1.8 کرو رہ 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 وہ بھی میرے خیال سے 20 50 لاک تو تم بہلا آدمی ہے وہاں پر یہ ایک humanitarian crisis ہے جسے ہم کہیں گے نا ہم country less people یہ نہیں جا سکتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے ہیں یہاں نہیں آسکتے ہیں یہ is a very very difficult situation Pakistan 's intelligence agencies work very hard to quell all these uprisings as they have done in America as well and in Canada as well on میں سے میں آپ کو ایک case ہی remind کر رہا ہوں جس کے بارے میں میں ذکر کیا تھا اور گروہ صاحبہ میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ نجر کے معاملے میں اتنی زیادہ international voice ریس کی ہے Canada نے Justin Trudeau has made allegations against India on the matter of نجر assassination murder in on Canadian soil allegedly by him by India اور Indian agents جس کی انہوں نے کئی بار بات کر لی ہے پرنت کریمہ بلوچ کے اوپر ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کو تو کریمہ بلوچ سسٹم میں جی وہ سویسائیڈ کر لیا تھا اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سویسائیڈ نہیں تھا کیسے سویسائیڈ کر لیا تھا جی وہ ایک لیڈی ہے جو پروٹیس کر رہی ہے بلوچ ستان کے رائٹس کے لیے وہ کہیں وہاں پر رہ رہی جائے ہے شی لیڈنگ شی رائٹنگ وہ آرگنائز کر رہی ہے وہ آہ ٹورنٹو جیسے بڑے شہر میں ہاں جی وہ پہلے تو غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی باڈی ڈسکیور ہوتی ہے جس کے اوپر پر پر پہلے گھوتی ہے کہ وہ لیک میں ڈوبی ہے بعد میں پھر روپ کے مر گئی ہے کیسے اس کے اوپر کوئی انویسٹی کوئی انویری نہیں کوئی نہیں آہ آہ اوڈو اینکڈوٹل ایویڈنس جو ہے وہ آویلیبل ہے آہ اور یہاں تک کے آہ 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 ہنڈرڈ آہ آہ پیپل آہ پروم پاکستان بلوچیز آہ 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 جی ہم نے بات شروع کی تھی جو ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر بندا ہے کنکلوڈ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ہم نے کی آہ ہم پھر واپس آئیں گے اس پہ کہ ایک زمانے میں نیو ورلڈ آرڈر کی جب بات سنتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے صرف امریکہ کا ہی کوئی نیا ورلڈ آرڈر بندا ہے لیکن آج جب ہم نیو ورلڈ آرڈر کی سر بات کرتے ہیں اس میں بھارت ایک بہت ہی بڑے سٹریچر پہ کھڑا ہے پاکستان جس کی ہم نے بات کی بلوچستان کے کانٹیکس میں آہ افغانستان کے کانٹیکس میں وہ ڈیٹوری ایٹ کرتا ہوا بہت نیچے جا چکا ہے اگرچہ ان کے فوجی افسر آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ایز سے مہدی کی آرمی آئے گی ہم موڈی جی کو زنجیروں سے پکڑ کر لے آئیں گے ان بیلیوی بل یہ باتیں کرتے ہیں شرم نہ تک نفرت کی باتیں کرتے ہیں مگر یہ جو ورلڈ آرڈر نیا بن رہا ہے جس میں ملٹی پول اور دنیا کی طرف آپ نے اشارہ دیا اس میں کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارے ویوز کو بتائیے پاکستان تو خیر نو ویر ہے اس کے بارے میں تو کمپیر کرنے کی اب بھارت کو فردر کیا چیلنجز ہیں اور کیا بھارت کا فردر رو مجھے لگتا ہے ہمارے پاس اپرچونٹی بہت ہیں اگر ہمیں ایک کنڈیوسیو گلوبل انوائرمنٹ مل جائے کنڈیوسیو گلوبل انوائرمنٹ سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ ایک ہمیں فسیلیٹی انوائرمنٹ میں ہمیں سپورٹ کرنے لگ جائے بہت یا Amerika کم سے کم ہنڈرنس پیدا نہ کریں بھارت کو اگر آگے بڑھنا ہے تو it has to become the manufacturing hub of the world SNP کی جو ابھی report آئی ہے اس میں بھی یہ ہی لکھا ہے میں اس ہی report کو پورٹ کر رہا ہوں بھارت سرکار نے کئی اچھی schemes product link incentives ہوں یا چاہے وہ national single window scheme ہو یا وہ چاہے کتی شکتی ہو یا وہ چاہے logistics کی اوپر national logistics policy ہو بہت سارے initiatives between 2014 and 2023 investment in india foreign investment in india has more than doubled یہ اچھے signals ہیں this is despite covid in between for all those two years all these are opportunities پر آپ نے challenges پوچھا مجھے لگتا ہے کہ creation of a large skilled workforce is a very big challenge ہمیں skilled workers کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اتنا بڑا infrastructure اور create کرنا اور میں تائج صاحب ہمارے infrastructure utilize ہوتا ہے میں آپ کے viewers کو ایک number دیتا ہوں ہمارے بھارت دیش میں ڈلی میں جو metro ہے آپ نے وہ metro دیکھا ہے آپ نے travel کی ہے شاید اس metro میں وہ metro دلی میں تقریبا 20 پچھے سال پہلے ہی بنا ہے your viewers will be happy to know that on an average every single day between 65 to 70 lakh people travel on that metro every single day in Delhi which is 6.5 million to 7 million people traveling on the metro every single day it pays off اگر آپ اس میں ہزارا کرو کی ہزارا سوچیں گے اس کی ریبنیو کتنی نہیں کرتی ہوگی جب 70 لاکھ آدمی وہاں پر 100 روپے بھی خرچ رہا ہے روز کو 70 کروڑ روپے تو اس کی ڈیلی ریو ریو رہی ہے اور 365 دن وہ چھلتی ہے اس کی تو ریبنیو will be in thousands of crores سو دیرپور ہمارا چیلنج ہے سکل ورک کنڈیوسیف گلوو بل انوارمنٹ ہمارا دوسرا چیلنج ہے اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ you know i believe کہ manufacturing facilities جو بھارت میں پیدا ترنی ہیں اس کے لیے ایک we need much bigger much bigger foreign industry because اگر ہمیں ایک large scale کے اوپر ایک city ایک manufacturing cities create کرنے تو اس کے لیے ہمیں foreign investment چاہیے دیں اور چوتھا میرے خیال سے انڈیا کے لیے challenge ہے is climate the pollution levels are rising pollution کے contributors ہیں of course گاڑیا construction ابھی جو agriculture پرالی burning جسے ہم بہتے ہوں stubble burning اس کے باد دوسرا جو contributor of course ہے human congestion تو یہ ایک 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 ایسی present کرتا ہے جو ہمارے لئے بہت بڑا چاہے تو میں تو ایک ہی input دے سکتا ہوں I think it ساٹھ سال پہلے گرین فیل سٹی کریئے گئے گئے تھے اور خالی زمین تی شہر بنانے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے اب اور اس کا اپٹیک نہیں ہے اس کا اگزامپل ہے گاندھی نگر ایمد آباد کے ساتھ میں ہے اس کا اپٹیک اتنا فارس نہیں ہوا حالا کہ اس کو اتنے سال ہوگے وہاں پہ بنائے ہوگے تو براون فیل سٹی 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 یہ جو پولیوشن اور کنجیشن کی پرابلم کو سلو کر پائیں اور ہم ایک حبز سکل ورک پورس آویلیبل کر پائیں ان براون فیل سے یہ چلینجز ہیں یہ سلوشن ہیں that's what I would کر د بہت بہت دھنیواد ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں میں آخر میں اپنی طرف سے بھی ایک challenge پیش کرتا ہوں جس سے آپ agree کریں گے narrative کے field پہ بھی بھارت کو internationally اپنے آپ کو establish کرنا ہے اس میں بھی بہت گنجائش ہے وہ بھی کر نا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا پروفیسر دیرے شرمہ جی ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں پیوز بات چیز سنی پروفیسر دیرے شرمہ جی کی اسی پرسپیکٹو میں اسی بٹن کو کلک کر ہمیں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ Tech TV کی apps Android Apple Rock or Amazon Fire پی download کیجئے you can watch us you can watch our news and views and entertainment 24 7 through our apps around the globe PYM JBZ